اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرانیکس یوٹیوب چینل دوستوں جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ پیڈشٹل فین بہت زیادہ ہل رہا ہے بہت زیادہ اس میں وائبریشن ہے اور آپ نے پچھلا کور بھی دیکھا کہ یہ بھی بہت زیادہ وائبریٹ کر رہا تھا دوستوں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پیڈشٹل فین میں چالو حالات میں اگر کوئی گھر کے بچے جو ہیں اس کے اندر لگڑی وغیرہ ڈال دیں یا پھر یہ فین گر جائے تو اس صورت میں اس میں یہ فالٹ آ جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ وائبریٹ کرنے لگتا ہے دوستوں ہوتا یہ ہے کہ اس کے جو بلیڈ ہیں وہ آگے پیشے ہو جاتے ہیں ان کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے اور اگر ہم پر کا بیلنس کروانے کسی الیکٹرک شاپ پہ جاتے ہیں تو وہ ہم سے تین سے چار سو روپے لیتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے پیڈشٹل فین کے بلیڈ کو بیلنس کر سکتے ہیں اور اس کا وائبریشن کو ختم کر سکتے ہیں تو آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کہ بات کی پوری سمجھ آسکے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں پیڈشٹل فین کے بلیڈ کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کے سامنے والے جال کو کھولنا ہے صرف سامنے والے جال کو کھول کے آپ اس کے بلیڈ کو بیلنس کر سکتے ہیں دوستوں جب بھی کبھی پیڈشٹل فین کے بلیڈ کو کھولا کریں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کے کلر اتر رہے ہیں تو یہ بابری آ جاتا ہے تو ان سب کو آپ کسی چھوڑی کے مدد سے ساف کر لیا کریں اس سے آپ کی فین کی سپیڈ بھی بڑھ جائے گی اور ہوا کا پریشر بھی بڑھ جاتا ہے اب ہم کسی چھوڑی کے مدد سے اس کے کلر اترے ہوئے ان سب کو ساف کریں گے اور کپڑے سے اسے ساف کرنے کے بعد دوبارہ اسے فٹ کریں گے جیسا کہ ہم نے بیک سائٹ سے اسے ساف کر دیا ہے اب فرنڈ سے بھی اسی طرح ہی ہم ساف کریں گے دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بلیڈ کو ہم نے اچھی طرح ساف کر دیا ہے اس کے کنارے بھی بلکل برابر ہو چکے ہیں جبکہ پہلے اس پہ بہت زیادہ ڈشٹ بھی تھا اور اس کے جو یہ کنارے ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ اٹھے اٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے تو یہ دونوں سائٹ سے بلکل پلین ہو چکا ہے اب ہم اسے دوبارہ سے لگائیں گے اور اس پر کو بیلنس کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک کٹ بنا ہوا ہے یہ شاوٹ میں ایک کٹ بنا ہوا ہوتا ہے اس کٹ کے اوپر آکے نٹ ٹائٹ ہونی چاہیے جو اس کا جو اسکرو ہے وہ اس کٹ کے اوپر آکے ٹائٹ ہونا چاہیے دوستو اس بلیڈ کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کی ایک پیچکس کی مدد لینی ہوتی ہے جیسا کہ یہ پیچکس ہم نے لیا ہے اسے پیچھے سائٹ سے لے جا کے ہم اس طرح سے روکیں گے یہ کسی بھی ایک پر کا ہمیں ایم لینا پڑے گا یہ دیکھیں یہ پر بہت زیادہ باہر ہے یہ اس سے بھی زیادہ باہر ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل اس پیچکس کے قریب ہے اور یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اندر ہے یہاں پہ یہ پر ٹکرا رہا ہے جبکہ یہ پر دیکھیں یہ نہیں ٹکرا رہا ہے اور یہ اس سے بھی دور ہے اگر ہم اس کے سائز رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا فرق ہے تو کسی ایک پر کو ہمیں دیکھنا ہے کہ جو پر سب سے پیچھے ہے اسی پر کا ہمیں بیلنس لے کے چلنا ہے جبکہ یہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا پیچھے ہے اور یہ تھوڑا سا زیادہ آگے تو اس پر کا ہم بیلنس لیتے ہیں اب ہمیں اسی حساب سے یعنی جتنا پیچھے یہ والا بلیڈ ہے اتنے ہی سارے بلیڈ کو پیچھے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ والا بلیڈ یہاں پہ بلکل پیچکس کے موہ پہ آگے رک رہا ہے اور دوسرا اگر ہم بلیڈ دیکھتے ہیں تو یہ آدھی پونے انچی کا فرق ہے پورا اونگلی کا گیپ ہے اس میں تو اس بلیڈ کو ہمیں پیچھے کی طرف دھکٹا دینا ہے تو وہ کرنا اس طرح سے ہے کہ یہ دیکھیں یہ بیچ والا حصہ کو اس طرح سے پکڑ کے سینٹر میں ہمیں پیچھے کی طرف بہت ہی پیار کے ساتھ پیچھے کی طرف دھکٹا دینا ہوتا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے ان دونوں پر کا بیلنس برابر ہوتا یا نہیں یہ دیکھیں کافی فرق آ گیا ہے اس پر کے حساب سے یہ تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے تو اسے تھوڑا سا ہم اور پیچھے کی طرف چلیں گے اب یہ فرق کافی حد تک درست ہو چکا ہے دوسرے والے فرق کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں پورے دو اونگلی کا گیپ ہے اس میں تو اسے بھی ہم پیچھے کی طرف دھکٹا دیں گے یہ دیکھیں پہلے والے فرق کو جو میں نے آگے کر دیں اسے دوبارہ میں نے پیچھے کیا ہے اور یہاں کے ناپ سے ہم چلیں گے یہ دیکھیں دو پر بلکل ایک برابر ہو چکے ہیں یہ والا بلیٹ تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہے تو اسے ہم تھوڑا سا آگے کی طرف کریں گے بہت ہی ہلکا سا زور دینا ہوتا ہے بہت پیار سے آپ کو پروں کو آگے پیچھے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بلیٹ بھی تھوڑا پیچھے کی طرف ہمیں لگ رہا ہے تو اسے ہم تھوڑا سا آگے کر دیتا ہوں یعنی جو بلیٹ آگے کی طرف ہو گیا اسے پیچھے کرنا ہے اور جو پیچھے کی طرف ہو گیا اسے آگے کرنا ہے یعنی چاروں بلیٹ ایک ہی جگہ پہ آکے اس پیچھکس کے موپے رکھیں اور یہ ہمیں سہارا اس طرح لینا ہے یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ پیچھکس کی برد سے میں اس کا ناپ لے رہا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چاروں پر جو ہے ایک برابر ہو چکے ہیں یہ پر معمولی سا تقرارہ اس سے ہم تھوڑا سا آگے کی طرف کریں گے یہ پر ابھی بھی تھوڑا سا آگے ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چاروں پر ایک برابر ہو چکے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ آکے اس پیچھکس کے رکھ رہے ہیں اس میں ابھی بھی تھوڑا سا فرق ہے اس سے بھی ہمیں تھوڑا سا پیچھے کرنا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاروں بلیڈ جو ہے ایک سید میں ہو چکے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ آکے اس پیچھکس کے نوک پہ لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا دوستو کہ اس کے جو بلیڈ کی جو بیلنس تھا وہ برابر ہو چکا ہے تو اب ہم اسے چلا کے دیکھتے ہیں کہ آیا ہماری یہ پنکھا پہلے کی طرح وائبریٹ کر رہا ہے یا صحیح ہو چکا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سپیڈ بھی اچھی ہے اور پہلے کی نزبت اس کی ہوا بھی ہمیں کافی اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے علاوہ اس میں کسی طرح کا وائبریشن بھی نہیں ہے یہ تھا دوستو پیڈیشنل فین کے بلیڈ کو بیلنس کرنے ہے تریکار جو آپ نے دیکھا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل رزہ الیکٹرونس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں کہ میرے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے دوستوں اپنا بہت سا خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ